باپا ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا ہم توبہ کرتے ہیں بعض اوقات نماز کی کچھ عادت بن جاتی ہے گناہوں سے رکنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے کوئی ترکیب شروع ہوتی ہے لیکن باپا یہ اس پر استقامت نہیں بیٹھتے ہیں بچتے نہیں ہیں ذہن بنتا ہے اتنا بڑا اشتماع دیکھتے ہیں یہ عاشقان رسول کی بھیر بار دیکھتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں ذہن بھی بن جاتا ہے کہ چھوڑا نہیں کروں گا اب ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی اب میں نگانے باجے نہیں سنوں گا فلم درامے نہیں دیکھوں گا جھوٹ نہیں بلوں گا سود رشوت سب چھوڑ دوں گا پوری داری رکھ لوں گا بس اب میں بھی باعمل عاشق رسول بنوں گا لیکن جمتہ نہیں ہے باب آپ کچھ اسے مدنی پول دے نا تھیرا ہو آیا ہماری طبیعت میں کیا کریں دراصل وہ چھوٹ تو لگتی ہے دل پر لیکن استقامت نہ ملنے کی وجوہات ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا یہ مخصوص وہ گیدرنگ ہے عام طور پر بندہ جو ہے نا یہ بس یہ سمجھو کہ بہتا جو ہوتا ہے دوست کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا دوست ہونا چاہیے کے روز اگر کوئی سنتوں کے پابند استعائی بھائی ملتے ہیں مدینہ مدینہ اس لئے صحبت پر غور کر لیا جائے کہ صحبت کس کی ہو جو حدیثوں میں جو ترغیب آئی نا صحبت میں وہ یہ کہہ جیسے اس کی صحبت نے بیٹھے جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے لیکن ایسے دوست نہیں ملتے تو یہ بیچارہ چلا جاتا ہے ان کے پاس تو پھر وہ بس بیچارہ جہاں پہنچا دا جہاں سے چلا دا وہیں پہنچ جاتا ہے کیسی نماز اور کیسی سنت ہے وہ بیچارہ داڑی کا شعب بڑا بھی ہے تو اس کا صاف ہو جاتا ہے اگر آپ کو صدرنا ہے واقعی تو اپنی صحبت صدر نہیں ہوگی بری صحبت سے جان چھڑا نہیں ہوگی اور اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی کہ بری صحبت گناہ ہے اللہ کوئی شرعی علت ہو تو وہ الگ بات ہے جیسے کہ یہ کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے انہیں اتنا پاورفل ہے کہ وہ فاسقین کی اصلاح کرے گا اس اصلاح کی غرض سے انجوئی کے لیے نہیں ہماری صحبت ہے انجوئی کے لیے مزے اور لطف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے صرف تبلغ کی حد تک نیکی کی دعوت کی حد تک ان کے ساتھ بیٹا تو یہ تو اس کا بیٹنا عبادت ہے یا کسی اور وجہ سے کوئیسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں بچ پایا وہ الگ صورت ہے لیکن جو صرف انجوئی کے لیے بری صحبت ہے اس کی قرآن و حدیث میں بڑی مضمت ہے اس سے توبہ کرنی ہوں موسیقی موسیقی